تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلہ گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی ترندے نے کھا لیا ہو اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو زبا کر چکے ہو اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے پتوں کی قربانگاہ پر زبا کیا گیا ہو اور یہ بات بھی تمہارے لئے حرام ہے کہ تم جوہے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لئے پسند کر لیا لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری بابت دی کرو ہاں جو شخص شریف بھوک کے عالم میں بلکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے پشندے کے گناہ کی رغمت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے میں جو شکریف جلو